اسلام علیکم کیسے ہے آپ صاحب لوگ امید ہے آپ صاحب لوگ خیرے سے ہوں گے تو یہ ایک کرتہ سٹائل کا پرنٹ ہے تو آج آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو میں اے لین کمیز جو ہے وہ کرتہ سٹائل میں کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ آپ سے شیئر کروں گا تو جو بھی آپ نے کمیز میں کٹنگ کرنی ہو تو اس کے پرنٹ کو آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سے میں نے کمیز کے فرنٹ اور بیک اور جو بازو ہیں وہ میں نے علا کر لی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ اور بیک پینل کی جو میں نے فولڈن گھا لیا ہے تو یہ اس کی جو فور فولڈنگ ہے وہ میں نے پریس کی مجھ سے لگا لی ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو انشاءاللہ فرنٹ اور بیک پینل کی کٹنگ کے بعد میں آپ کو بازو کی کٹنگ کو بتاؤں گا میں تو بازو کی کٹنگ کرتے وقت آپ کو میں بہت ایک خاص چپ دوں گا کہ جب ہم بازو وغیرہ جو ہیں اور اپنا اوپر اٹھاتے ہیں تو فیبرک میں کچھاؤ پڑتا ہے تو وہ کچھاؤ کیوں پڑتا ہے اس کا حل کیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا میں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو یہ کمیز کے فرنٹ اور بیک پینل کی جو ہے وہ پریس کے ساتھ میں نے یہ فورڈنگ لگا لی ہے تو جو بیک پینل ہے وہ میں نے فرنٹ سے ایک انچ ہے وہ پلس رکھا ہے تو اس کمیز کی یہ ٹوٹر جو میں نے لبائی لی ہے وہ ہے پنتاریس انچ تو یہ تیار ہو کر آئے گی چواریس انچ تو دامن میں میں نے ہافنگ جو ہے وہ وائپنگ ہمارجن رکھا ہے تو یہاں پر جو میں فرنٹ اور بیک پینل پر یہ میں نے نیکل کے چڑھائی کے انشاءال لگائی ہے تو یہ میں نے طور پر ہمارجن رکھتے ہوئے میں نے یہ پنٹ آٹھ انچ پر یہ فرنٹ اور بیک پینل پر دو نشان لگا دیار تو اس کے بعد یہ میں نے پ cowboy ہیچ کے حساب سے یہ میں نے یہ دونٹ کا ہی 나서 نشان لگا رہا تو وہ پنٹ پر یہ میں نے چیز نے میرمڈ کا نشان لگائی ہے왅 چاہ��ی میں نے ایک نے نشان لگا دیا نشاں اور اپر پر لیہا میں نے اپنے آٹھ کی Шوٹرڈر کا نیا تو جہاں لگا دوں گا وہاں سے بھی میں ждt لگا ہوں وہ ہے ساڑھے ساتھ انچ تو ٹوٹل اب پونہ چیز میں ڈون کا انشان لگایا تھا اور یہ ساڑھے ساتھ کا انشان لگایا تھا یہ ٹوٹل بنے گا سو آٹھ انچ تو سو آٹھ انچ کا انشان یہ میں نے دوسرے کنارے پر لگا دیا تو اب یہ دوسرے انشانوں کو یہ میں آپس میں ملا لوں گا تو اس کے بعد اب یہ میں فٹنگ اور چیز کے ہیپ کے انشان لگانے لگا ہوں تو پہلا دوسرے انشان میں لگایا تھا ساڑھے ساتھ انچ پر دوسرے انشان میں لگا رہا ہوں چودہ انچ پر اور جو تیسرا انشان وہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کمیز نارمل لینس کی ہے تو پھر آپ ایک اس پر لگا سکتے ہیں تو یہ کمیز کی جو لینس ہے وہ میری زیادہ ہے تو یہ یہاں پہ جو میں انشان لگایا ہے وہ ہے بائیس انچ پر تو اب اسی طرح یہ فٹنگ انشان میں لگا لگا میں اور سیم اسی طرح جو ہپ کا انشان لگا ہے اسے بھی میں اسی طرح ڈرا کر لوں گا تین انشان لگانے کے بعد اب جو جتنی چیسٹ ہے اس کا انشان لگانا ہے تو یہاں پہ جو میں چیسٹ کا انشان لگا رہا ہوں وہ ہے گیارہ انچ تو اب یہاں سے تقریبا یہ میں پونے دو انچ کے ایک انشان لگا رہا ہوں تو پھر اس انشان کو ٹچ کرتے ہوئی جو ہے آرمول کی جو شیپ ہے وہ ڈرا کر لینے ہیں تو اس کے بعد جو فٹنگ ہے اس کا انشان لگا رہا ہے تو فٹنگ ہے ساڑھے اکیس انچ چیسٹ بائی تھی تو یہ فٹنگ جو ہے وہ ساڑھے اکیس انچ ہے تو ساڑھے اکیس کا ہاف ہوگا پونے گیا رہے ہیں تو جو کرتہ سٹائل کی کٹنگ ہوتی ہے اس میں جو فٹنگ کا انشان ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے یہ اے لینڈ کمیز کی کٹنگ کرنی ہے کرتہ سٹائل میں یعنی کہ کمیز کی بھی اس کو تھوڑی سی شیپ دینی ہے وہ جو کرتہ سٹائل ہے اس کی بھی شیپ دینی ہے تو اس کے بعد یہ میں ہپ کا انشان لگایا ہے وہ ہے تئیس اچ اس کا ہاف ہوگا ساڑھے گیا رہا ہے تو یہ سیدھا ایک میں نے ڈیڈنگ کا ایک ایک نشان لگایا ہے پھر اس نشان کو میں نے فٹنگ نشان کے ساتھ ملا دیا ہے تو اب سائر سے بھی یہ میں نے اوپر سے میں یہ میں نے ڈیڈڈنگ کا یہ مارجن رکھا ہے تو وہ ہے کہ کنار رójہ میں نے پہب میں لگا لگا ہے تو وہاں پر یہ ایک اچیں کیں که اس کے بعد جو دامن ہے اب اس کا انشان لگایا ہے تو کمیز میں یو دامن کی جسان دے چلٹر ہے وہاں رکھوں کچھ دے چھوڑائی ہے تو ہوں آگر پر چور مہدادہ divulجی ہے تو اس نشان اس کو ہپ کا اوپروں کا انشان کسٹر Onron عالی اس کے ساتھ یہ میں ملا دوں گا تو نیچے میں نے گھیڑا سے اس کا زیادہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو میں نے سٹارٹ جو بتایا تھا کہ یہ میں نے ایلین جو کرتی ہے یہ مفضل کرنے کر رہا ہوں تو اس کو ہلکا سا جو میں نے ٹکچ دینا ہے وہ کرتہ سٹائل کا دینا ہے تو آپ سے اگر قویسٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ایس کے بعد جو انشان لگائے ہیں ان کے انتابعے کرنے گا مگر لیکن ہے تو یہ میں نے فرنٹ اور بیگ پینل پر یہ seç کیجو قرارا کے انشان ہیں کا رہم ہمٹی اللہ لگا لیا ہے اس کے بعد میں جو پتھر میں یہ جاؤں تک کرتے جاؤں گا میں جا اس کے بعد اب اس قلعہ کی آپ کی اچھ پر ایسی جب سینٹر میں آگا وہاں پہ یہ میں پونہ اچ کے ساتھ سے اس کی گہرائی میں ڈال لوں گا میں تو کیونکہ یہ میں نے کرتا سٹائل پہ یہ میں تیار کر رہا ہوں تو اس لیے جو آپ نے گہرائی کی کٹنگ کرنی ہے وہ زیادہ ہی کرنی بس یہ تقریباً اوپر سے ہاف اور سینٹر سے یہ پونہ اچ کے یہ اپنے گہرائی ڈالنی ہے اس کے ساتھ ہی ایلینڈ کرتی کی جو کٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو آئیے آپ جو بازوں کی کٹنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاء اللہ آپ کو میں بہت ایک اہم ٹپ دینے والوں کی جو بازوں کا جو بازوں اٹھاتے وقت جو آپ کا فیبرک جو میں جو کھچاؤ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے تو اس کا آج آپ کو میں بہت ایک آسان سا حل بتاؤں گا میں تو یہ میں نے بالوں جو فیبرک ہے وہ میں نے فور فولنگ یعنی چار تہہ میں میں نے بچھا لیا ہوئے تو جو آرمول کی جو چڑائی ہے وہ ہے ساڑھے نو اچ تو اسی صحاب سے یہ میں نے ساڑھے نو اچ کے صحاب سے اس کی جو چار تہہیں ہیں وہ میں نے بچھا لیا ہے جو فالتو فیبرک اپ ڈون تھا وہ میں نے پیمانے کے مزے سے نشان جا کر وہ میں نے کٹ کر لیا تو اس طرح جو فالتو فیبرک اسے آپ ضرور کٹ کیا کریں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو آپ میزکیٹنگ کریں گے یا بازو کیا کسی بھی چیزیں آپ کٹنگ کریں گے تو اس کی جو فنشنگ ہے وہ ماشاء اللہ بہت پیری آئے گی تو یہاں پر جو میں نے تیار بازو ہیں وہ ہیں ساڑھے بیس انچ تو یہ یہاں پر میں نے ساڑھے اکیس انچ کے ساتھ سے یہ میں نے شانگا لیا تو یہ کنارے پر بھی ہے کہ میں نے سٹرین شانگا لیا کاف کا تو یہاں پر آپ ایک بات خاص طرح نوٹ کر لیں کے canine کے اگر آپ نے بازو جو افٹیں تو آپ نے یہاں پر ایک ر vegan کرنی ہے تو پھر آپ جو ڈونن لیں گے وہ ہوگی ساڑھے تین اچ تو یہ میں نے بازو جو ہے وہ فٹ کو بتا دیا تو یہاں پہ میں جو ڈونن لے رہا ہوں وہ ہے چار اچ یہ میں چار نشان لگا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ اس کی جو پرمیش آ رہی ہے وہ ہے سوا داس اچ یعنی کہ اس میں ساڑھے نو بازو تیار ہوگا آرمور اور جو پون اچ ہوگا وہ ہوگا سلائی کا مارجن تو اوپر سے یہ میں چار نشان لگا ہے تو اب نیچے سے یہ مرگ کے مارجن میں چار نشان لگا ہے اس کے ساتھ اس کو میں ملاؤں گا تو اس کے بعد جو کرف کا نشان لگا ہے تو سوس業 ہے تو اب نیچے کے مارجن کو سکتے ہیں اس کے ساتھ وہاں سال آپ کا مراہیں τουان آرہا رہا ہوں تو وہ اپر اس کنی کو نشان لگا ہے تو افراد نشان ہوگا انگیہ متوفر ہوگا آپ سے اپنے نشان کا چانی ہے اس کے ساتھ ہیں اور کے لئے نشان انگر ہمارے داری شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پہنے ہوئے تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس کے بعد جو مبارکیں کی ہے اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ کنارے پر یہ میں نے ٹکے کا جو سینٹر کنشارنگ لگا لیا ہے جب آپ نے کاف کی کٹنگ کرنی ہے تو ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم بازو اوپر اٹھاتے ہیں تو جو فیبرک ہے جو سلائی والا جو فیبرک ہوتا ہے یعنی اوپن والی سیر جو ہوتی ہے جو انڈر آرم جو حصہ ہوتا ہے اس میں کھچاو پیدا ہوتا ہے تو یہ جب آپ نے کاف کی کٹنگ کرنی ہے تو ایک چیز کا خاص طور پر تو اس کا بڑا آسان اور سادہ سال آج میں آپ کو یہ حل بتانے لگا ہوں کہ جب آپ نے یہ جو اوپن والی حصہ ہے جتنا بھی آپ نے اس کا سیدھا انشان لگایا ہوگا اسے آپ نے ہافنچ مزید ایک پلس کا انشان لگا لینا ہے پھر اس پلس والا انشان کو جو اوپر انشان ہے اس کے ساتھ ملا لینا ہے ابھی آپ کو یہ میں چاہ کی مجھ سے یہ انشان لگا بتا رہا ہوں پھر آپ نے اسی مطابق سے کٹنگ کر لینی ہے تو اگر آپ اس طرح ہافنچ جو ہے وہ پلس کا انشان لگا کسی کٹنگ کریں گے تو پھر جب آپ کو بازو اوپر اٹھائیں گے یا جیسے بھی آپ کو آپ اپنا آرم جو ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ کے جو بازو جو جو فیبریوں کی چاہو پڑتا ہے وہ نہیں پڑے گا تو ابھی آپ کو یہ ذرا میں کلیر کر کے بتا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیمانہ وہ میں سیدھا رکھا ہے تو اوپر والا جو حصہ ہے وہ ہافنچ پیچھے ہے تو اس کے بعد جو بازو گھرائی ڈالینی ہے تو جو فیبری کا جو اُلٹا ایسا ہے ایک اوپر حصہ میں نے کر لیا اور ایک جو فیبری کا جو اُلٹا ایسا وہ نیچے ہے تو جو فیبری کا سیدھا رکھا ہے وہ اندر جانے میں نے کر لیا یعنی کہ دونوں فیبری جو ہیں وہ آپ نے مخالص امد لینے تو گھرائی آپ نے اس سے ڈالنی ہے کہ جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے آپ نے ہافنچ جو ہے وہ گھرائی ڈالنی ہے جب آپ سینٹر پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے پون ایچ کے حساب سے اس کی جو گھرائی ہے وہ ڈالنی ہے تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ